میں اس وقت ایفٹ آباد میں موجود ہوں اور کبھی ہم جا رہے ہیں شملہ پہاڑی کی طرف یہ سیدھا روڈ شملہ پہاڑی کی طرف جاتا ہے ایفٹ آباد بہت خوبصورت ہے آج انشاءاللہ اپنے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شملہ پہاڑی کا راستہ ایفٹ آباد سے جا رہا ہے اور شملہ پہاڑی کا جو ویو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ایفٹ آباد میں فیملی پارک ہے یہ مین روڈ جو سیدھا ہے یہ چلا جاتا ہے مین بازار میں ابھی ہم شملہ پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں ہم شملہ پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں مولا ہے نا ہے محمدی ساگ لائبریری گھنے جنگلات خوبصورتی یہ ایم سی میس یہاں پہ آرمی کے میسیز بہت ہیں اور میں دور پہ لیفٹ رائٹ آرمی کے سینٹرز بھی ہیں ابھی ہم شملہ پہاڑی پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ سب سے پہلے تو انہوں نے ٹکٹ لیا ہے چار لوگوں کا ایٹی روپیز اور دو بائک اب کنفرم نہیں ہے کہ بائک کا کتہ اور پہ پر پرسن کتہ ہیں دکھائیں درہا ایم پر پرسنٹ ٹونٹی روپیز ہے بائک وغیرہ کو اوپر نمبر لکھتے ہیں مباشر بھائی ہے مباشر بھائی یہ اس کی نیگوریشن کب ہوئی تھی مسٹر محمود خان مسٹر مشتاک احمد غنی یہاں پہ یہ جگہ پہ سٹنگ اری ہے آپ ریفرشمنٹ پہ غیرہ کر سکتے ہیں بچوں کے لئے یہ ڈیفرنٹ آئٹمز ہیں جو قریب لوگ ہیں وہ یہاں پہ بچوں کے ساتھ آتے ہیں فیملی کے ساتھ آج بھی ویکنڈ ہے سلائیڈز بغیرہ بچے لے رہے ہیں خان بھائی نے ویٹنگ مشین لگائی گے وزن چیک کریں یہاں پہ اگر آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو ایسے رائیڈ لے سکتے ہیں شملہ پہاڑی پہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ایک چکر کتنے کا ہے اسلام علیکم خان بھائی ایک چکر کتنے کا ہے ایک چکر کتنے کا ہے ایک بندے کی کتنے کیا ہے ایک آدمی کی سور پہ کر لیتے ہیں ایک چکر یہاں پہ اوپر فیملی کے ساتھ آپ آسکتے ہیں اور اگر ویسے آپ جھومنے جا رہے ہیں آگے ناران کا گان تو پھر بھی آپ آسکتے ہیں یہاں پہ وزٹ کریں شملہ ہل کو اور پھر یہاں سے آگے آپ اپنا سفر سٹارٹ کر سکتے ہیں سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ شملہ پہاڑی کا یہ تمام بیو ہے اس سیڈ پہ جو فیملی والے ہیں بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو انجوائی کروا رہے ہیں اور یہاں پہ ہارس رائیڈ بغیرہ بھی آئے بھئی گھوڑے کا چکر کتنے گیا ہے نہیں بتا رہے یہ واکنگ ٹریک ہے سائیڈ پہ اگر آپ یہاں سے بالکل سیدھا نیچے جاتے ہیں اس جگہ سے یہاں سے سیدھا آپ آگے ٹاپ پہ جا سکتے ہیں یہاں سے پورا ویو نظر آ رہا ہے سامنے اپنے بات کا اور یہاں پہ بچوں کے میں پھر ملوں گا ہی نہیں کیوں نہیں ملے گا اے ابھی ہمیں پڑھا پہاڑی پہ پتھا نظرات اپنا رس رکس کر رہے ہیں رکس ایک دفعہ ذرا میں جاتا ہوں ادھر ایک دفعہ جائیں دو دفعہ نا پہ پتھانا پہ یہاں پہ یہ اپنا اپنا انجوائی کر رہے ہیں یہاں پر مجھے پشتو تو نہیں سمجھا رہی لیکن شملہ پہاڑی پہ لوگ آتے ہیں انجوائی کرنے کے لیے وقتا ہے سب لوگ allez کے لیے موسیقی شملا پارڈی پہ ویکنڈ پہ لوگ ایسے ہی آتے ہیں اور پہر ایسے ہی انجوائی کرتے ہیں